نون پارٹ آف سپرچویلٹی اس سائنس انڈ انون پارٹ آف سائنس اس پرچویلٹی اس میں میں یہ بھی کہتا چلوں جو میری کتاب میں یہ بات پہلی بار آئی ہے انڈ ایس نو ویر ان اینی بک ان دو ورلڈ اس میں یہ سکس پانٹ فور بلین جو لیٹرز ہیں ان کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں ون لیٹر پر سیکنڈ اور دن رات پڑھتے چلے جائیں بدوٹ اینی انٹرول اکتیس سال لگیں گے آپ ہمارے ساتھ ملک کے ایک مہرناز بیروکریٹ اور ایک آرثر موجود ہیں جنہوں نے ایک انٹرنیشنل لیول کی بک لکھی ہے جس کا نام ہے فیزکس اینڈ سوفی کاسمالجی یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی بک ہے جو سب سے پہلے یو ایسے میں پبلش ہوئی اور اس کے بعد اب کراچی سے بھی پبلش ہو چکی ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھی بہت کامیاب رہی ہے اور پاکستان میں بھی انتہائی فیمس ہوتی جا رہی ہے اس کے آثر سردار ارشاد شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر آج ہم آپ کے پاس ناظر ہوئے ہیں آپ کی بک کے بارے میں کچھ نالج حاصل کرنے کے لیے اور جو آپ نے یہ کام کیا جو اتنا ریناؤنڈ ہوا اتنا فیمس ہوا اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں سر سب سے پہلی بات جو میرا آپ سے سب سے پہلا قویسچن ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ انٹرسیکشن آف سوفی عظم اور مادرم سائنس کو آپ ایکسپلور کریں جی یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ کوئسن پوچھا ایکچولی یہ جو ہے نا لائف لانگ جرنی ہے سفر ہے یعنی ان سرچ اف ٹروت جب سکول کالج کے دور سے ہی یہ میں یہ سوچتا تھا کہ ہم کون ہیں جسرہ آر ایک سوچتا ہے آر ایک اس لیول کا اس عمر کے جو لڑکا یا لڑکی کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ کائنات کہاں سے آئی ہے کس نے بنایا ہے اور ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ریلیجن کے حوالے سے بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن جیسے جیسے ہائر کلاسز میں جاتے ہیں تو اس میں پرٹیکلرلی سائنس کی سبجیکٹ پڑھنے کے بعد کانفلک نظر آتا ہے فیتھ اور سائنس میں یا سپیرچویلیٹی اور سائنس میں تو یہ چونکہ جو انسرچ اف ٹروتھ یا سچائی حقیقت کی تلاش میں مجھے پھر ہر لیول پہ زیادہ شوق تھا پڑھنے کا مختلف ڈسپلنس مختلف طرح کی سبجیکٹ اور اس میں میں نے دیکھا کہ تھیوریٹیکل فیزکس جو ہے وہ بڑی عام ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور ریلیجن کو دوسری طرف اس کو بھی ظاہر ہے کہ مجھے کافی پڑھنا پڑا اور آلریڈی ہماری جو بیسیس تھا وہ بھی تقریباً ریلیجنس بیکراؤنڈ تھا لیکن بیج میں پھر اس میں ڈورس بہت زیادہ ہوتی تھی تو مجھے پھر مختلف مسلم فلسفرز اور مفکر اور علماء کی بکس کو اور تفسیر قرآن پڑھنا پڑا احادیث کی کتابیں بھی پڑھنی پڑی اور صوفیوں کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ محض راوانیت ہے یا یہ رائے فرار ہے دنیا سے تو میں نے کوئی شروع شروع میں تو اس طرح تو جو نہیں تھی لیکن بعد میں جب میں نے بڑے بڑے نام دیکھے تو جن کا بہت زیادہ امپیکٹ تھا علمی دنیا پہ تو وہ مجھے پھر اس طرح زیادہ ریسارچ کرنے کا شوق ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو صوفی فلسفر تھے یہ انہوں نے بہت سارے اہم راز کھولے کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور پرپس آف لائف کے بارے میں تو یہ خاص طور پہ یہ جو مارڈرن فیزکس ہے یعنی کوئنٹم فیزکس اس کی جو ریسارچ ہے ابھی تک سائنٹس نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جو کائناتم فیزکس میں جو ہائیس لیول پہ یا باریک ترین لیول پہ وہاں پہ انسرٹینٹی ہے یعنی یہ غیر یقینی حالات ہیں کاز اور افیکٹ وہاں پہ نہیں چلتا اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو پارٹیکل ہے مثل ان الیکٹرون یا فوٹون یا کوئی بھی باریک پارٹیکل اس کو جب دیکھنے والا یعنی سائنٹس جب دیکھتا ہے تو وہ پارٹیکل نظر آتا ہے لیکن جب وہ نہیں دیکھتا تو وہ ویو یا لہر کی نظر نظر آتا ہے اور اسی طرح اور انہوں نے بہت سارے مشاہدے کیے تو دوسری طرف تصوف کے بارے میں تصوف میں چونکہ اس طرح کیوں نے کچھ کچھ لوگوں کے ذریعے پتا چلا تو ایک کتاب لکھی فیڈز جولس کیپرا نے جو امریکن فیزیسس تھے ری ای ایج ڈی انہوں نے پارٹیکل فیزکس میں کیا تھا تو انہوں نے کتاب لکھی کافی سال پہلے جو ٹاویزم ہے وہ بودھسٹ میسٹسیزم کی چینیز شکل ہے تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں کیپرا انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت زیادہ ریسارچ کی فلاسفی کے حوالے سے اسٹرن میسٹسیزم کے حوالے سے بودھزم اور ہندویزم تاویزم اور جو اس کی جیپنیز ورزن ہے زین بودھزم ان پر بہت زیادہ ریسارچ کی تو اس نے پھر اپنی کتاب میں لکھا کہ تو اس سے بہت زیادہ دلچسیزم کے حوالے سے بہت زیادہ دلچسیزم کے حوالے سے بہت زیادہ دلچسیزم تھے پرٹیکلرلی ان یو ایسے وہاں پہ جو انڈین سائنٹسٹ وغیرہ ہیں جس طرح دیپک چوپڑا ہے اور اسی طرح جو ان کے جو گروہ وغیرہ ہندو میسٹسیزم کے جو ہندو میسٹسیزم پہ جو عبور رکھنے والے ہندو فلاسفر وہ بھی انہوں نے یو ایسے میں اور انڈیا میں اس پہ بہت کام کیا تو یہ وہاں پہ یہ اس طرف بہت زیادہ دلچسیزم بڑھ رہی ہے کہ جو میسٹسیزم ہے ایٹ ہائیس لیول یہ عام قسم کا میسٹسیزم نہیں یہ جو عام جو ہم تصوف دیکھتے ہیں یا عام جو لوگ سوفی بنے ہیں ان کا ٹھیک ہے یہ اپنے لیول پہ ٹھیک ہیں یہ ایک پریکٹسیز ہیں یا بیلیف ہے لیکن جو گہرائی میں ہے جو جینوین مسٹک یا جینوین سوفی ہوتا ہے وہ ایکشوالی تینکر ہوتا ہے وہ اپنے آپ پہ غور کرتا ہے کائنات پہ غور کرتا ہے اپنے نفس پہ غور کرتا ہے تو اب اس وجہ سے یہ جو تصوف کی طرف میرا جو روجہان گیا اور پھر میں میں نے بہت بڑے جو سوفی فلسفر یعنی مسلم مستسیزم کو سوفیزم کہتے ہیں سوفی تو اس کو میں نے پڑھا جو بڑے بڑے سوفی فلسفر تھے جس میں مہیدین ابن العربی ہیں اور جلال الدین رومی ہیں اور اسی طرح اور بڑے بڑے نام ہیں تو ان کی جو بکس ہیں اب ان پہ بہت زیادہ کام ہوئے ہیں اور پچھلے تیس چالیس سال میں جو مہیدین ابن العربی کا جو فلسفی ہے ان پہ بہت کام ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ڈیفکلٹ ہے ان کی فلسفی اور اسی لیے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگئے تھے تو اس میں اب یہ اس طرف میری جب دلچسپی ہوئی تو میں نے پھر جو میں نے صرف مارڈن فیزکس یا کوانٹم فیزکس اور تصوف ہی پہ نصار نہیں کیا پھر میں نے کہا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں جو سرچ فر ٹروس کا جو الٹیمیٹ جو کنورجنس ہے وہ دوسرے ڈسپلنز کے ذریعے بھی اس کو سپورٹ آسلو مثلاً فلسفی بیالوجی سائکالوجی کیونکہ فزیسس جو ہے وہ سائکالوجی کو بلکل چھوڑ جاتے ہیں پیور فزیکس انسان اسی پرسنٹو سائکالوجی ہے بلکل سائکلوجیکل بھی ہے ویروس کا وہ سائکالوجی کو چھوڑ جاتے ہیں اور سائکالوجی کی جو اگلی فارم ہے وہ جو ریلیجس پریکٹیسز ہیں پرگمیٹک پریکٹیسز ریلیجن کی وہ سیکالوجی ہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور اس اگلی جو سٹیج ہے وہ سپرچولیٹی ہے تو پھر میں نے یہ ان سارے سیکالوجی فلسفی بائیالوجی سوشیالوجی اور ریلیجس سکالوجی مستیسزم جو دوسری مذہب میں ان کے بارے بھی مختصرا لکھا تو یہ سوشیل سکالوجی میں نے کارل مارکس جو ایتھیسٹ ہے سگمنٹ فرائیڈ جو ایتھیسٹ ہے نیٹشیے جو ایتھیسٹ ہے بلٹرین رسل جو ایگناسٹک ہے یعنی وہ خدا کو نہیں ماننے ان کی جو میں نے اپنی کتاب میں جو کوٹیشن دیئے بڑی آنسٹلی یعنی اس کو میں نے یہ اثر نہیں کیا کہ ان کو بیچ میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال کے تذر کریں تو ان کو میں نے کوٹ کرنے کے بعد اس کا جو اوورال جو کنکلوئین وہ خود و خود نکلتا ہے کنورجنس بیٹوین مارڈرن سائنس اینڈ سپیرچوالیٹی یا میسٹیسزم تو یہ وجہ تھی کہ یہ سپیرچوالیٹی کی طرف جو میرا روجہان آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یا کسی صوفی فلسفر نے یہ کہا بھی ہے یا کسی فلسفر نے یہ کہا ہے کہ نون پارٹ آف سپیرچوالیٹی اس سائنس نون پارٹ آف سپیرچوالیٹی اس سائنس اور ان نون پارٹ آف سائنس اس سپیرچوالیٹی اور ایک اور فلسفر نے یہ مسلم فلسفر نے کہا کہ ایڈ دہ ہائیس لیول صوفی زمالیٹی صوفی زمالیٹی ولمیسٹ کو خواہدن سے بھیeri ہائیس لگزے فلسفی اور مصطفیززم کہ دہ myxtیسزم دہ ہائیس دہ رہے صوفی ہو جوں اور بیسeri کے دیورنا ماں سوفیز جو تمہاں ہائیس لدیتے فلسفر نے ہائیس dem پارٹ رہاں جو سوشیز ہیں وہ دونوں پاتھ کو چلتے ہیں جس طرح جلال الدین رومی ہے جس طرح مہیدین ابن العربی ہے سر جس طرح آپ نے ابن العربی اور مولانا رومی کے کونسپس کو آپ نے سٹڈی کیا ہے اس پر کام کیا ہے تو آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسے پیرلیلز ہیں جو کہ آپ نے خود بھی بولا کہ فیزکس اور مارٹن ڈے فیزکس اور سوشیزم میں بہت سے پیرلیلز ہیں تو کچھ ایسے پیرلیلز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی بیورز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ وہ یہ جان سکیں گے سوشیزم اور فیزکس میں کیا پیرلیلز ہیں جو سوشیزم ہے یا مسلم مسلم یا جو روحانی فیلسفر تھے وہ ان کے علاوہ جو مسلم فیلسفر نے بھی تخلیق کائنات کے بارے میں اپنے بیورز دیئے ہیں لیکن یہ جو سوشی فیلسفر ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی سائنٹفک تھیوریز ایسے دیئے ہیں جس کو فالو کر کے تو لوگ آگے سائنس نکلیے ایسا نہیں ہے یہ گلمس ہے یعنی وہ سائنس جو سائنٹفک نالج ہے وہ تو مختلف ستیجز سے گزرا ہے اور وہ پھر جدید دور تک پہنچا ہے وہ ڈسکوری تو جب اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مارڈرن ڈسکوریز ہیں ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کلیرلی جو سوشیوں نے بہت پہلے انہ سسٹیمیٹک مینر کہی تھی اچھا اس میں میں یہ بھی کہتا چلوں جو میری کتاب میں یہ بات پہلی بار آئی ہے انڈیٹیز نووویر ان اینی بوک انڈا ورلڈ وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے بیٹے کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک کتاب چاہے ہیں یہ رسالہ ہے میراتو لارفین جس کو ایک ٹرانسلیشن کی انگلیش میں داکٹر حسن اسکری بہت بڑے سکالر تھے تو وہ لنڈن میں ہی انہوں نے یہ اس کی ٹرانسلیشن کی اور لنڈن سے اشائع ہوئی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا ریفلیکشن آف دا اویکنٹ اویکنٹ کا مطلب عارف تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا کہ یہ حضرت امام حسین کی کتاب بھی ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد یہ یہاں پہ ان کی میراتو لارفین کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے چار پانچ چھے میں انہوں نے دیکھیں اور پڑھیں پاکستان میں بھی تو اس میں میں نے جو ایک جو چپٹر میں سب چپٹر میں لکھا ہے کہ ان کا اوریجن آف یونیورس کے بارے میں حضرت امام حسین کا کیا خیالات تھے اپنے اس وقت کے سمبولک ورڈز میں تو وہ بھی یہ نہیں کہاں سے کھینج تانگے کیا گیا بلکہ وہ بالکل نیچرل آتا ہے حضرت علی ابو طالب انہوں نے بھی جو باتیں کہیں کائنات کی دخلیق کے اشارے دیئے مثلا نکتہ بلکہ کہ یہ کائنات جو ہے نکتے کے پھیلاؤ ہے امام حسین نے بھی نکتہ کا بڑا زور دیا ہے تو بعد کے صوفیوں نے اسی نکتے میں یہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صوفی نکتے پر بڑا زور دیتے ہیں جب بلی شاہ کا ایک شعر ہے کہ پھر نکتہ چھوڑ کتابانو تو لوگ سمجھ دیں گے دیکھو جی یہ تو صوفی جو ہے نا یہ تو علم کوئی رد کرتے ہیں ایکچولی اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت بڑا اشارہ ہے وہ اس طرح یا بگ بینگ تھیوری میں کیا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ان دونوں کو آپ کیسے کنواز کرتے ہیں مارڈن سائنس اور یہ صوفیوں کی جو نظریہ ہے تو بگ بینگ میں ایک پوائنٹ ہے جو وہ پوائنٹ آف بگ بینگ جو والیوم لیس ہے اس کو کوئی والیوم نہیں ہے اس کو آپ نکتہ بھی نہیں کہا سکتے لیکن بیان کرنے کے لیے نقصان ہے تو اس میں سے یہ ساری کائنات نکلی ہے سارا کا میٹیریل کائنات کا اس کے اندر چھپا ہوا تھا کیونکہ وہ انفینٹ ڈینسٹی اور انفینٹ ٹیمپریچر تھا اب صوفی بھی وہ نکتے پہ وہ سے شروع کرتے ہیں بہرحال صوفی جو ہیں وہ نکتے سے پہلے کا بھی جو کہ عام طور پہ نہیں ملتا یہ نکتے سے پہلے یعنی اللہ تعالی نے جو کائنات کو پیدا کیا اس سے پہلے کیا تھا اب سائنس بھی یہ کہتی ہے یہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا سائنس کہتی ہے بگ بینگ سے پہلے وہ ایسی آلد تھی جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں نہیں آ سکتی سائنس کے سولوں میں نہیں آ سکتی صوفی بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک عدیس کو اٹھ کرتے ہیں جس کو صرف صوفیوں نے بہت عبیت دیئے باقی لوگ تو اس کو کوئی سمجھ بھی پوری نہیں آتی یہ وہ عدیس یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے پہلے کہاں تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ الاما میں تھا الاما اب اہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بادلوں میں تھا تو اس کو لٹرل میننگ میں بادلوں میں اب بادل تو مطلب اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ لیمٹ ہو گیا ملکل تو الاما کے بہت سارے مطلب ہیں جس میں صوفیاء نے اس کو لیا ہے کہ وہ پردہ ایک بہت بڑے پردے میں تھا جترا ہے نا پردہ در پردہ بہت بڑے پردے میں یعنی اس کی مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی تھی ابھی کسی چیز کی جو تھنگ کی تو وہ اس کو صوفی بحر ظلمات کہتے ہیں یعنی اوشن آف ڈاکنس بلائنڈنس اوشن آف ڈاکنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لائٹ آف مینیفیسٹیشن ابھی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ جو نتھنگ تھا وہاں سے وہ ایک نکتہ ہی مر جوا بگ بینگ کا تو صوفی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ نے اپنی صفات کو ظاہر کیا وہ ایک نکتے میں ظاہر کیا یعنی اس کو کہتے ہیں وہ وحدت یونیٹی اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے جوہر اول وجود اول خیال اول تجلی اول اور اسی طرح اور بہت سارے نام دیئے ہیں تو نکتہ اول یہ انہوں نے بہت سارے نام دیئے ہیں اس نکتے کو اس کو کہتے ہیں مقام وحدت اور یونیٹی اور یہ ادھر بگ بینگ کا بھی ہے جو نکتہ وہ بھی بگ بینگ کا بھی وہ نکتہ اسی طرح ہے سنگولارٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب وہ اس کے اندر سب کو چھوک ہو تھا اب یہ جو نکتہ ہے اس کے اندر کیا تھا ساری کائنات کی پوٹینشیلیٹیز تھیں یعنی کیا تھا اللہ کا پلین اللہ تعالیٰ کا پروگرام اس نکتے میں چھپا ہوا تھا پلین وہ نقشے جو سمری تھی وہ اس کے اندر یہ صوفی کہتے ہیں اس کے بعد دوسری سٹیج جو ہے وحدیت ہے یعنی وحدیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجمالی تفصیلی طور پر تھوڑی سی دیٹیل سے وہ نقشہ ظاہر ہوا ہے اگلی سٹیج جو ہے وہ کہتے ہیں عالمِ ارواہ پھر عالمِ امثال پھر عالمِ اجسام پھر عالمِ انسان ادھر بگ بینگ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ جب پھٹی تو یہ ایک انرجی جو ہے وہ پھیلتی چلی گی ٹھیک ہے نا پھر وہ ٹنڈی ہوتی گئی اور اس کے بعد مختلف سب پارٹیکل پھر پارٹیکل پھر ایٹمز پھر ایٹمز کے بعد مالیکیوز اور پھر مالیکیوز کے بعد جو ہے ایلیمنٹس ہوئے اور ایلیمنٹس کے بعد یہ کیکشایاں اور یہ ساری تکلیخ اور پھر یہ زمین اور یہ پھر عالمِ اجسام ورلڈ آف باڈیز ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہے اچھا سر آپ بڑی نالیجیبل باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی بک بھی میرے پاس ہے فیزیکس اینڈ صوفی قسمال کی جو انہوں نے ذکھی ہے یہ امریکن پبلشت ہے یہاں کا بھی چائٹل تھوڑا سا مختلف ہے لیکن یہی ہے کتاب یہاں تو سر یہ آپ نے بتایا کہ اس میں آپ نے ابن عربی کے جو نظریات ہیں ان پہ کام کیا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ سر یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایک نظریہ ہے جو کہ عام ایک مولوی کو سمجھ نہیں آتا جیسے آپ نے بولا کہ ابن العربی پہ کچھ فتوے وغیرہ بھی لگے گفر کے تو یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے یہ کیا نظریہ ہے اور یہ کیسے فیزکس کے موڈرن جو تھیوریز ہیں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے یہ ہم نے بہت ایمپورٹن کسٹن پوچھا یہ واقعی یہ کنٹروورشل ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو سمجھ اس کی نہیں آئی یہ وحدت الوجود کو پینتھیزم سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو پینتھیزم کے ہر چیز میں خدا ہے اور خدا کا خدا ظاہر ہے تو وہ جس طرح ہندو جی مستک فلاسفی یعنی ہندو فلاسفی کا ہے تو اسی طرح وہ سپینوزا جو ایک ڈچ فلاسفر تھا اس کا بھی تقریباً اسی سے لگ بگ ملتا جلتا نظریہ ہے لیکن یہ اس کو صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا اب وہ جو وہاں پہ جو ہندو فلاسفی ہے یا سپینوزا کی فلاسفی ہے یا جو پینتھیستک فلاسفی ہے اس میں خدا کا عقیدہ اس طرح نہیں ہے جس طرح صوفیوں کے ہاں ہے یعنی وہاں پہ پرسنل گارڈ کو بلیو نہیں کرتے ام پرسنل گارڈ کو یقین کرتے ہیں تو پرسنل گارڈ جو ہے وہ وہ ہر وقت موجود ہے ہر جگہ ہے دیکھتا ہے اور ہر چیز کو اس کا سکیل لاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کیر کرتا ہے خبیر ہے علیم ہے کبیر ہے تو کریٹر ہے خلاق ہے مصور ہے تو یہ کوئی بہت ساری جو 99 صفات دی گئی تھی وہ تو محض ایک unlimited ہیں بلکہ انفینٹ صفات ہیں بے شک اب صوفی جو ہے صوفی کے ہاں پرٹیکولرلی عبدالعربی کے ہاں ایک ویسٹرن سکالر نے لکھا ہے جو میں نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے کہ وہ پیوریسٹ افتوحید تھی ان کی پیوریسٹ افتوحید یہ ان کو پینتھیزم ان کے ساتھ وہ لگاتے ہیں اور وزت الوجود کو پینتھیزم کے ساتھ لگاتے ہیں اچھا اب وحتت الوجود مہیدین ابن العربی نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا یہ ان کے کوئی سو سال بعد ان کے جو شرعہ کرنے والے یا جو شاگر تھے ان میں سے کسی ایک نے استعمال کیا اور پھر وہ آگے چلی گئی یہ ترکیب یہ آگے مشہور ہو گئی اور اس کو یونٹی آف ایسس انگریزی میں کہتے ہیں یونٹی آف بین تو اب اس میں جو جنہوں نے وزت الوجود کا لفظ استعمال کیا ان کی شاگردوں میں سے ان کا بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آر جگہ اللہ ہی اللہ ہے تو جو کچھ ہوتا ہے بس وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور بس وہ بات واقعی تو کچھ کوئی بندہ کچھ کرے یا نہ کرے جو اللہ کو منظور ہوگا ہوگا جو نہیں کر تو ہم جو کرتے ہیں اسی کی طرف سے ہے تو یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انوبلڈ میٹیریلیزم یہ کانسپٹ جو ہے ایک طرف سے انوبلڈ میٹیریلیزم یعنی معزوز قسم کا میٹیریلیزم تو مہیدی نے عربی نے تنظیح اور تشویح اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنظیح یہ ہے کہ تنظیح مطلب ترانسنڈنس اور تشویح کا مطلب یہ ہے کہ ایمیننس یعنی وہ کلوزر ٹو ٹھنگز اور ترانسنڈنس کا مطلب ورا ورا یعنی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزوں پر بلیو کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ورا ورا بھی ہے کیونکہ اس کی طرح کا اس کے لائکنس کا اس کی مثل کا کوئی مثل نہیں ہے جسرہ قرآن میں ہے وہ بار بار اس کو کوئی نہیں ہے اس لیے وہ ورا ورا ہے ٹرانسنڈنٹل ہے لیکن ساری کائنات جو اس نے بنائی ہے اس سے وہ دور تو نہیں ہے یعنی how can there be a distance between a creator and the created thing اس کا مطلب ہے تو اللہ limit ہو گیا نا جی کہ کائنات ادھر کھڑی ہے تو اللہ تعالی ورد سے دور ہے یا اوبر اسمان پہ بیٹھا ہو ہے تو وہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے یہ وہ کسی چیز سے دور بھی نہیں ہے اور کسی چیز کا اس طرح سے اندر بھی نہیں ہے وہ transcendental بھی ہے اور ہر چیز کے ساتھ بھی ہے یہ حضرت علی نے اس کو بہت بزور طریقے سے explain کیا ہے کہ he is out of everything but not alien to him وہ ہر چیز سے باہر ہے آؤٹ ورڈ لیکن وہ alien نہیں اسی طرح وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے لیکن اس سے دور بھی نہیں تو یہ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے الیبریٹ کیا جا سکتا ہے کہ صوفیوں کو یہ جو ہے نا جو انہوں نے سکس سٹیجز بتائی ہیں کرییشن کی ویسے سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہ وہ ایک سٹیج آئی تو اس کے بعد کھڑا ہو گیا تخلیق کامل اور پھر آگے وہ کنٹینویس ہے پرسسٹنٹ ہے اسی طرح سائنٹسٹ ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے دیا ہے کہ سٹیفن آکنگ نے بھی سٹیون وائنبرگ نے بھی ایک اور ہے انہوں نے بھی اس کو کٹیگرائز کیا ہے انہوں سٹیفن آکنگ نے نو سٹیج بتائی ہیں سٹیون وائنبرگ نے ایک سکس سٹیج اپنی کتاب سکس فریمز اس کو کہتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس سکس کٹیگریز سکس ڈیسنٹ یا چھت نزولات کہا ہے یعنی چھے سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا جو قرآن میں اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھے دنوں میں بنایا یوم یوم ایک بڑی ڈیوریشن یعنی چھے سٹیج میں سمجھانے کی انہوں نے کہا تنزلات اب تنزل کا مطلب ہے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا جو اس کی ذات مکمل لطیف ہے اس کو تو ایکسپرین نہیں کہ کسی چیز کے ساتھ اس کی مشابعت نہیں کی جا سکتی لیکن اس نے اپنی صفات ظاہر کی وہ اپنی صفات کے ذریعے ظاہر ہوا ہے بگ بینگ کے ذریعے تو یہ جو سارا نیچے کمنگ ڈاؤن ہے یہ تنزلات ہیں کمنگ ڈاؤن ڈاؤن ورڈ موومنٹ کیونکہ لطیف سے یہ کسیف اور کامپلیکس کائنات بنائی ہے اور سب سے زیادہ کامپلیکس انسان ہے تو اس لیے ان میں یہ جو صوفیاء میں یہ بلکل کلیر لی اور اس کے علاوہ اس کے جو دارونیزم ہے تھیوری اف ایولوشن ہے وہ جس طرح صوفیوں نے بیان کیا جو جلال الدین رومی نے جو گریویٹیشن فورس ہے اس کے بارے میں بھی نیوٹن سے سات سال پہلے لکھا تو دارون سے کئی سو سال پہلے جو جلال الدین رومی نے اپنی مسنوی کے اشعار میں ایبسلوٹلی کلیر جو سٹیجز بتائی ہیں ایولوشن یعنی حران کون حد تک پہلہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلجز تھارٹ ان اسلام میں وہ کوٹ کی ہوئی ہیں جلال الدین رومی کے کیونکہ جلال الدین رومی کو اپنا روانی مرشد سمجھتے تھے بلکل تو وہ کلیر لی اس میں لکھ ہوئی ہیں تو اسی لیے جلال الدین رومی کو انٹیسپیٹر آف درون کہا جاتا ہے اور جلال بن العربی کو جو بریٹیش سکالر اس نے کہا کہ انٹیسپیٹر مرشد مرشد فیزک ٹھیک نہیں تو اب یہ یہ جو تنظلات ستہ جو حضرت محمد حسین کے بعد جو لکھی گئی وہ تنظلات سکھا حضرت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو مرشد تھے ون آف دا ماسٹر شیخ ابو سعید المبارک انہوں نے کتاب لکھی تی تو فتل مرسل مرسلہ اور انہوں نے کہا کہ اور مہیدین ابن العربی نے یہ نہیں کہ مہیدین ابن العربی میں انہیں کوہرنٹ ہوئے یہ نہیں ہے ان کی میرے پاس ساتھ آٹھ بکس میں نے جو ساتھ آٹھ دس بکس پڑھی ہیں تو اس طرح کوہرنٹ نہیں ہے لیکن بیچ میں سارا کچھ جو ہے ان کی قسمالو جی کا لب الوہاب یہ ہی ہے یہ جی تو یہ تیسری چیز من کی دنیا جو صوفی اس پہ زور دیتے ہیں من کی دنیا میں جو بیالوجی والا میرا چپٹر کوئنسیڈنس اس میں جو عدرت محمد حسین نے سب سے پہلے کہا کہ انسان جو ہے ہر مرد ایک کتاب ہے مکمل کتاب اور اس میں یہ سارا عالم چھپا ہوا ہے کہ تو اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی سمجھتا ہے حالانکہ تیرے اندر پوری دنیا موجود ہے اس کو صوفی کہتے ہیں عالم الاسغر یہ حضرت امام حسین نے بھی کہا ہے انسان چھوٹا چھوٹی دنیا ہے اور کائنات بڑی دنیا ہے انسان مایکرو کاؤزم ہے کائنات میکرو کاؤزم ہے تو یہ جو کتاب ہے یہ جو جنوم پراجیکٹ امریکہ میں کلنٹن نے جس کو افتاد کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جو بک ہے اس کے اندر دماغ میں جو ایک دنیا باد ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو جو آپ پہ ڈین نے ہے آپ ایک چھوٹے سے سیل زائی گوٹ جو ہے مرد اور عورت کا جو اوم اور سپرم کی یونین سے چھوٹا سا ڈاٹ ایک ذرا سا بنتا ہے تو وہ ون انڈرڈ ٹریلین ٹائمز آپ کی باڈی کو پھیل کے تو آپ کی باڈی کے اندر ون انڈرڈ ٹریلین سیل ہیں اس ہر سیل میں ڈین اے ہر سیل میں ڈین اے بک جس میں سارے آپ کی کریکٹرسٹک موجود ہیں تو اس ہر ڈین اے میں جو بک ہے اس میں سکس پوائنٹ فور بلین لیٹر ہیں تھری پوائنٹ بلین فرام مدر این 3 پوائنٹ بلین فرام فادر چھے ارب چالیس کروڑ لیٹر اس ڈین میں چھوٹے سی ڈین میں ہیں اور انگلیش لینگویج میں کتنے ورڈ ہیں لیٹر ہیں چھویس بلکل تو اس پوائنٹ فور بلین بلین انڈر تھوزن ملین نہیں بلین سکس تو اس کے بارے میں سائنٹ کہتے میں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اگر ہر لیٹر کو اس ڈین میں جو ڈین ایس جو آپ کی جو ہیں وہ 100 ڈین 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 ایس ہیں چھوٹے ہر سیل میں تو اس میں جو کتاب اندر لپٹی ہوئی ہے جس کو صوفیاء نے یا حضرت محمد مسین یا حضرت علی نے کتاب کہا ہے اور جنوم پراجیکٹ والوں نے بھی تو اس میں یہ 6.4 بلین جو لیٹر ہیں ان کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور دن رات پڑھتے چلے جائیں تو اکتیس سال لگیں گے آپ تو یہ اتنی بڑی کتاب ہے مقصد یہ صوفی من کی دنیا کو جو زور دیتے رہے ہیں تو تیسری چیز جو صوفی کہتے رہے ہیں یہ ہندو فلسفی ہندو فلسفور کی نقل کی ہے صوفی وں نے کہتے یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں یہ دنیا مایہ ہے یہ دنیا سایہ ہے یہ دنیا فریب ہے تو یہ ہے سائنس یہ کہتی ہے اور اس میں کوانٹم فیزک آپ کی ساری باڈی یہ ساری کائنات جو ہے ایٹم کا جالہ ہے اور ایٹم کے اندر بھی سب ایٹم ہیں اور پارٹیکلز ہیں اور اس کے آگے نیچے فنڈیمنٹل فورسز ہیں چار تو ہم فنڈیمنٹل فورسز کا ایک لہر ہیں ساری کائنات تو جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ نہیں ہے اصل میں وہ اصل میں جالہ ہے ایٹمز کا یا اس سے آگے بھی سب ایٹمز کا اس سے آگے پھر وہ فنڈیمنٹل فورسز کا یا سٹرنگ تھیوری میں کہتے ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ فریوے نظر ہے آئین سٹائن نے بھی پاس پریزن اور فیوچر کو ماضی حال اور مستقبل کو کہا کہ اینسٹائن جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا تو یہ جو مادرن سائنس نے وہ باتیں کہیں ہیں جو صوفی پہلے سے کہتے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صوفیوں نے سائنس سکھائی یہ ان کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو جو باتیں آج ظاہر ہو رہی ہیں وہ انہوں نے بہت پہلے ان پہ منکشف ہوئی تھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں کہ قرآن پڑھتے تو سائنس ان کو سمجھ آتی یہ غیر اب جو بہت ساری جو چیزیں سائنس میں ثابت ہو رہی ہیں قرآن میں ثابت ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سائنس کو پڑھتے آہم تو بڑے جی آگے نکل جاتے تو اس کا یہ بہت سار آپ بہت انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن ہے آپ نے مولا کعینات کے ریفرنس بھی دیئے امام حسین کے ریفرنس بھی دیئے پھر حضور غوث پاک کے جو استاد ہیں ان کے بارے میں بھی ابن العربی کے بارے میں بھی تو واقعی یہ جو بھی لوگ ہمارے بیورز ہیں ان کے لیے کافی جامعے قسم کا آپ کا یہ دسکشن ہے تو مجھے ساری یہ بتائیں کہ جو لوگ بھی آپ کی بک پڑھیں گے آپ کیا ہوت کرتے ہیں کہ ان کی کیا انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے کیا ٹیک اویز ہیں جو اس ریڈنگ سے وہ لے سکتے ہیں اور کیسے یہ جو آج کل کی آنگ گوئنگ ڈسکیشن ہے بیٹوین دی سائنس اینڈ سوفیزم اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ سوفیزم کا میں نے اس لیے دیا ایک تو میں نے آپ بتایا نا ان میں سوفی فلاسفی میں یہ کنورجنس ہے زیادہ واضح کیونکہ ریلیجن تو سسٹم ایک کورڈ ہوتا ہے نا جی وہ معاشرتی ترقی کے لیے لیکن روحانیت جو ہوتی ہے وہ مذہب کی روح ہوتی ہے تو یہ سوفی چونکہ روح پہ یا پرپس پہ زور دیتے ہیں تو ان پہ وہ باتیں منکشف ہوئی ہیں تو اب اس میں اس طرف اس کو کیا ہے ادروائز اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ پہ بیلیف وہ اور سائنس کہ یہ جو بھی پڑھے گا اس کو وہ میں بڑے آسان الفاظ میں مثلا تھیوری اف بگ بینگ پہلا چپٹر ہے وہ میں نے بہت آسان اور کوارڈینیٹر جو کسی کتاب میں اس طرح کوارڈینیٹر سٹیج وائز نہیں ملے گی کرونالوجیکل آرڈر میں پہلے یہ ہوا پھر یہ میں نے آسان الفاظ میں لکھ ہے تو اس ہی میں لکھا ہے جو کوئنسیڈنسز کہ ذرا سا بھی کسی سٹیج پہ یہ مسئلہ ادھر سے ادھر ہو جاتا تو یہ کائنات اس طرح نہ ہوتی انسان وجود نہ آتا بخت یہ کہ کریکٹ ہوتے رہے کریکٹ سٹیپ تو اس لیے وہ کتاب پڑھنے سے ان کو یہ ہوگا ان کو فائدہ کیا ان کی نارس اور پیراداکسز جو الجنے کھل جائیں سر بہت آپ کی جو انفرمیشن جو آپ ہمیں دے رہے نالیج اپنی شیئر کر رہے ہمارے ساتھ واقعی ہمارے بیورز کے لیے کافی ساتھ ہیلپ پھل سائنس کو یا اس کو کمپلیمنٹ سکتا ہے وہ سائنس وہاں پہ فیزکس کا اپنا فیلڈ ہے کہ وہ ہر چیز کو جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے جس کو ناپا طولہ جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے وہ وہاں تک بیدود ہے لیکن انسان جو ہے وہ ایک فیزیکل ورلڈ کا ایک ہیپ آف ڈسٹ ہی نہیں ہے اس میں اور بہت ساری چیز ہیں یہ کہ دوسرے کا بلائنڈ چیز نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرے سبجکس اور انسان کی جو زندگی کے بارے میں جو ہیں تو جب اس کو جب تک سائیکالوجی کو اور اس نے فیلسفی کو اس کے ساتھ کمبائن نہ کیا جائے تو بات بنتی نہیں اب وہاں پہ ویسٹ میں چونکہ اس لیے کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ ویسٹ میں ایک تو جو میڈیٹیشن کا بہت زیادہ وہاں پہ رواج ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیشن آر روز کریں تاکہ آپ کا ذہن سے بہت دور ویسٹ ایک تو وہ ہے یہ سائنس یہ سائیکالوجی والی سائنس یہ کہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو سائنٹس ہیں برڈ لیول کہتے ہیں کہ یہ جو سپیرچول ایکسپیرینس بہت سارے مہنے سائنٹس کا لکھا ہو ہے جن کو سپیرچول ایکسپیرینس ہو جائے کہ سیڈنلی وہ کوئی آئیڈیا آیا اور ایز ایز کہ پوری دنیا میں وہ پھیل گیا وہ بندہ یا پوری دنیا اس کے سامنے آگئی تو یہ سائنٹس کی تجربات اس میں ہیں تو سائنٹس نے اب وہاں پہ اس پہ بھی ریسرٹ کی اس طرف بھی آئے ہیں مثلا ایک وارف گینگ پالی ایک بہت بڑا فیزیس تھا جس نے جو نوبل لاری ایڈ تھا جس کو نوبل پرائز ملا جس نے نیوٹرینو ایک بہت ہی ریئر قسم کا پارٹیکل دریافت کیا پالی ایکسکلوزن پرنسپل جات کیا بہت بڑا نام اس نے بقاعدہ ایک پیپر لکھا اس پیپر کا نام تھا ایمرجنس آف سائنس فرام میسٹیزم ایمرجنس آف سائنس فرام میسٹیزم اور یہ جو سائنٹسٹ ہے یہ کال جی یونگ جو بہت بڑا سیکالوجست تھا اس کے ساتھ کوئی بھی پچیس تیس سال وہ کرسپانڈس میں رہا وہ کال یونگ اس سے تیوریٹیکل فیزکس کے بارے میں جانتا تھا اس نے سیکھا اور یہ سائکالوجی کے بارے میں تو اس نے پھر اس کو روحانیت کی طرف اس کا رجحان بہت ہوا دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹر لنگ ہے ہر چیز کائنات کی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنگ ہے یہ کلیکشن آف فرگمن پیسز نہیں ہے اسی طرح یہ ہیومن سائکی کے ساتھ لنگ ہے انسان یعنی انسان کے بغیر ابزرور کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں اگر انسان نہ ہو کائنات میں تو کائنات کو ہونا نہ ہونا برابر ہے بے مقصد ہے دیر فور یہ جو ویسٹ ہے اب اس چیز کی طرف ان کا رجحان مارڈرن سائنس زیادہ ہو رہا ہاں جو پیور فیزکس پہ جو پیور فیزیس سیست ہیں جو ان کو معلومات حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا جس کو لائف کا شوق نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے ان میں کچھ کہا گیا ہے ملیٹن ایثیس امریکہ میں جس ریچار ڈاکنز ڈاکنز ہے وہ بائیلوجسٹ ہے تو وہ یعنی ان کو بتائیں بھی کہ بھئی یہ اتنے کریکٹیو سٹیپ ہیں یہ سو کریکٹیو سٹیپ ہیں ہر جگہ کریکٹ کیا گیا ذرا سا بگ بینگ ادھر سے ادھر ذرا سی بھی ون ان ون بلین ہوتی تو یہ سرہ کائنات نہ ہوتی پھر فلان جگہ اس کو پوش جی پھر مادہ کیا میٹر یا انرجی اتنی اشیار اور اتنی اکل مند ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اس نے انرجی نے اپنے آپ کو پوائنٹ میں کنورج کیا پھر اس پوائنٹ کے ذریعے اس نے اپنی پوری کائنات بنائی اور یہ سارے سسٹمز اور گلیکسی اور سولو سسٹمز اور سارا انسان بنایا تو اگر مادہ یا انرجی اتنی اشیار اور اکل مند ہے تو پھر اسی کو آپ خدا کہنا تو اس مینز دیر ایس دیزائنر کیونکہ دیزائن کی پیچھ جو کریکٹ کرتا رہا ہے ار جگہ پہ تو اس لیے مارڈرن آپ نے پوچھا مارڈرن سائنس اور اس کے درمیان سپیرچویلٹی کے درمیان یا فیتھ کے درمیان فیتھ جو جو ویسے روٹین کا فیتھ یا کسی حالات کے مطابق کسی سوشل سوسائیٹی میں وہ اور چیز ہے لیکن جس کو علمی طور پہ یا فکری طور پہ اس کا اس میں زیادہ وہ نہیں ہے سائنس اور فیتھ میں ٹھیک ہے سر آپ نے میرے پاس ابھی بھی کسی ہیں جو میں نے کرنے تھے لیکن آپ کی جو اتنی واس چیزیں خودی کور کر دی ہیں وہ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی باقی آپ کی بک ہمارے پاس موجود ہے ان کی بک فیزکس اور سوفی کاسمالجی انٹرنیشنل لیول پر پر پبلش کیا ہے جس کو آپ نے ایتھیسٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی اگنوستکس کے پرسپیکٹیو سے بھی کور کیا ہے اس وجہ سے مجھے بک بھی آپ کی بہت انٹرسٹنگ لگی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو انٹرویو لیا جائے اور ہمارے جو بیورز ہیں ان کے لیے کافی بینیفیشل ہوگا تو تینک یو سر فر انٹرویو ٹیم پیرڈائیم شیفٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کا ایک فالو اپ انٹرویو بھی رکھیں گے تاکہ ہم جو آپ کی نالیج ہے اسے مزید مستفید ہو سکیں سر بہت شکریہ موسیقی